یہ آج ہمارا جو آئی سی پی ایس ایوینس ویڈ ان کولیبریشمند میڈیا جو آج ہم نے آپ کے ساتھ تھوڑی سے انٹریکشن کیا ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ جو یہ نئی انٹیگریٹڈ چائلڈ پرٹیکشن سکیم لانچ ہوئی ہے کچھ ہی سالوں اس کو ہوئے ہیں اور اس کو ہم ایوینس کرنا چاہتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اس میں ہمارے پاس تین کمپونٹ ہیں چائلڈ ویلفیر کمیٹی ہے جے جے بورڈ ہے اور ڈی سی پی ایوینٹ ہے ہمارا کام جو ہے وہ چائلڈ پرٹیکشن چائلڈ نیڈ آف کیر انڈ پرٹیکشن جو ہیں ہمارے چائلڈ ان کنفلکتی دلاز جو ہیں جو بھی بچے جو منائل کے ساتھ جو بھی جس قسم کی بھی اس کی اوورال ڈیلپمنٹ سے ریلیٹڈ چاہے وہ قانون کے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ ہو یا اس کا ڈیسٹیچوشن ہو یعنی وہ بہت محروم ہو بنیادی سہولیات سے ایڈوکیشن کے سیکٹر میں سپانسرشپ کا بھی ہمارا اس میں حصہ ہے تو یہ ساری سکیمیں ایک امبریلا سکیم کے تحت ہمارے یہاں پہ چل رہی ہے تو آج ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے مادم سے لوگوں تک یہ میسیج پہنچے کہ ایک سکیم چائلڈ پرٹیکشن سے ریلیٹڈ ڈیسٹک میں کام کر رہی ہے تاکہ ہم بچے کی اوورال ڈیویلپنٹ کر سکیں اس میں آپ دیکھیں گی کہ اس میں جب ہم انٹیگریٹڈ چائلڈ پرٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ سٹاف ہے اس میں پروٹیکشن آفیسر انسٹیشنل کیر ہوتا ہے ہمارے پاس پروٹیکشن آفیسر نان انسٹیشنل کیر ہوتا ہے ہمارے پاس تین انسٹیشنل اس وقت ریجسٹرڈ ہیں جہاں پہ ہمارے بچے وہاں پہ ان کا ہمارا سارا جو بھی انتظام ہے ان کا وہاں پہ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو باقی فیلڈ میں جہاں پہ جو نان انسٹیشنل کیر کی بات ہم کرتے ہیں چاہے وہ ریک بکرز کی بات ہو رہی ہے یا باقی بھی جو بچے جہاں دور دراز علاقے میں جہاں بھی جس قسم کی بھی ان کو پرابلم آتی ہے تو اس میں ہمارے ٹیم جو ہی ہمارے پاس انفرمیشن پہنچتی ہے تو ہمارے ٹیم وہاں جا کے ان کے ساتھ رابطہ کر کے اس کو سی ڈی 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 کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور جہاں اس کو چائلڈ فرنڈلی ماحول میں اس کی جو پروسیڈنگز کی جاتی ہے اور اس کو پھر دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے ابھی تک کتنے کیسے ایسے آئے ہیں ابھی ہمارے کے پاس ایکس семьョ ایکس سو تیرہ کیشز ایہے ہیں جس میں لگ بگ ایٹی پرسنٹ سے اب ہو ہم نے ڈیسوز آف کر دیا ہے تو باقی کا پروسیڈنگ ابھی چل رہا ہے سر بات کریں زلے کشتوارد کی تو بہت سارے معصوم ایسے بچے ہیں جن کو نیچنل ان کے نیچنل گھارڈین کی طرف سے دوسرے گروں میں رکھا گیا ہے تو ان بچوں کی فلاوہ بہبودی کے لیے ان کے پہتری کے لیے آئی سی پی ایس کی جانب سے آگے کس طرح کے قدم اٹھائے جائیں گے یہ جیسا کہ اب میں نے ابھی ڈسکس کیا کہ یہ جو ڈومیسٹک ہیلپ کی بات کر رہے ہیں آپ اس میں ہمارا ایک سروی کرنے کا ارادہ ہے آپ کی جو سجیشن ہم نے ٹیک اپ کی ہے یہ ہمارے ہائر اتھرٹیز تک بھی پہنچا لیں گے کہ وہ بھی ایک جوینائل ہمارے بچے جو ہیں بہت سارے گھروں میں کام کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ہم ایک سروی کریں گے جس میں بعد میں ہمارے اتھرٹیز سے پرمیشن لے کے اس کا لاحی عمل آپ کے سامنے پیش کر دیں